بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پیرامیڈیکل سیکنڈ سمسٹر سٹوڈنٹ کا پیتالو جی کا لیکچر ہے اور ٹاپک ہے چینجز ڈیورنگ ایکیوٹ انفلیمیشن چینجز ڈیورنگ ایکیوٹ انفلیمیشن ہمارا ٹاپک کا نام ہے اور سیکنڈ سمسٹر پیرامیڈیکل سٹوڈنٹ کا لیکچر ہے ہم نے انفلیمیشن چپٹر سٹارٹ کیا ہے پریویس لیکچر میں ہم نے انفلیمیشن کا ڈیفینیشن پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے انفلیمیشن کے ایڈوانٹیجز پڑھے تھے اس کے بعد انفلیمیشن کے ڈیس اڈوانٹیجز پھر انفلیمیشن کے ٹائپس پڑھے تھے انفلیمیشن کا اگر میں آپ کو پریویس لیکچر کا سیمپل سا ایک خلاصہ سناو تو انفلیمیشن کا میں نے کہا تھا کہ when there is an injury to human body, human tissue or tissue gave some response towards that injury and this their type of response is called inflammation صحیح ہے پھر میں نے inflammation کے advantages کے بارے میں یہ کہا تھا کہ سب سے پہلا advantage to inflammation کا یہ ہے کہ inflammation کی مدد سے ہمارے جسم میں جو injurious agent enter ہوا ہے وہ inflammation کے طور ہمارا جسم سے باہر نکلتا ہے disadvantages کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ disadvantage inflammation کا یہ ہے کہ جس جگہ پہ inflammation ہوں تو وہاں پہ filling our pain ہوتا ہے اور پھر inflammation کے types کے حوالے سے میں نے ایک کو کہا تھا acute inflammation دوسرے کو chronic inflammation کہا تھا تو آج ہم کہیں گے کہ acute inflammation کے دوران کون کون سے changes آتے ہیں for example انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں یہ ایک حصہ ہے انسان کے جسم کا یہاں پہ inflammation ہو جائے تو اس area میں کون کون سے changes آئیں گے what type of changes occur during acute inflammation in an area where inflammation occur تو آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہونا چاہیے کہ there are two types of changes occur when there is an acute inflammation in any part of the body انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر acute inflammation ہو جائے تو وہاں پہ two types of changes ہوں گے two types of changes occur during acute inflammation کون کون سے two types of changes ایک ہوگا change in blood whistle اور دوسرا ہوگا cellular event انسان کے جسم کے کسی حصے میں inflammation ہو جائے تو وہاں پہ جو موجود blood whistle ہے یہ blood whistle تو اس میں خاص قسم کے changes آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں change in blood whistle یہی اور اس کے بعد سل کے اندر blood کے اندر بھی کچھ changes ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cellular event تو آج ہم discuss کرلیں گے change in blood whistle during acute inflammation acute inflammation کے دوران blood whistle میں کون کون سے changes آ جاتے ہیں تو یہ ہے when there is an acute inflammation some changes happened in blood whistle ٹھیک ہے update particular area اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں acute inflammation ہو جائے تو اس حصے میں خاص قسم کے changes ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں change during acute inflammation in blood whistle تو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ acute inflammation کے دوران blood whistle میں 3 type of changes آ جاتے ہیں 3 type of changes occur during acute inflammation in blood whistle سب سے پہلا change جو کی blood whistle میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں change in diameter our blood whistle جب انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں inflammation ہو جائے تو وہاں موجود blood whistle کا diameter جو ہے اس میں کو change آ جاتا ہے کونسا change آ جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں ڈائی میٹر انسان کے blood whistle کے اندر کی جو موٹائی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی میٹر سعیے جس طرح ایک pipe ہے pipe کے اندر پانی بیتا ہے تو جب اندر کا side pipe کا ہے اس کو ہم ڈائی میٹر کہتے ہیں اسی طرح انسان کے جسم کے جو blood whistle ہے اس کے اندر بھی blood کی پلو ہوتی ہے اور اس انر سائٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ڈائی میٹر یا موٹائی کہتے ہیں تو جب انپلیمیشن ہو جائے تو انسان کے بلڈ ویسل کے ڈائی میٹر میں کیا کیا چینجز آ جائیں گے تو ون دیر از ایکیوٹ انپلیمیشن دا بلڈ ویسل آپ دیکھ ایریا انیشلی گو ٹو ویزو کنسٹریکشن جب بھی انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں انپلیمیشن ہو جائے تو وہاں پہ موجود جتنے بھی بلڈ ویسل ہے سب سے پہلے اس بلڈ ویسل کی کنٹریکشن ہو جاتی ہے کنٹریکشن کا مطلب وہاں پہ موجود جتنے بھی بلڈ ویسل ہے وہ سکڑ جاتے ہے اس کا ڈائی میٹر کم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے کہا ون دیر از ایکیوٹ انپلیمیشن بلڈ ویسل آپ دیکھ ایریا گو ٹو ویزو کنسٹریکشن لیکن کچھ ٹائم بعد انسان کے جسم کا او حصہ زیادہ ٹائم کے لیے ویزو کنٹریکٹ نہیں رہ سکتا کیونکہ جب بلڈ ویسل زیادہ ٹائم کے لیے ویزو کنٹریکٹ رہے تو وہاں پہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو انیشنی تو بلڈ ویسل نے ویزو کنٹریکشن کیا وہ اس لیے کہ ویزو کنٹریکشن لازمی ہے تاکہ ہمارے جسم سے بلڈ زائی نہ ہو جائے لیکن کچھ ٹائم بعد بلڈ ویسل واپس اپنے ڈائمیٹر کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویزو ڈائلیٹیشن کہتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ whenever there is an acute inflammation the initial change which is change in ڈائمیٹر of blood vessel go in such a pattern that there is a initially ویزو کنٹریکشن of the blood vessel a particular area where acute inflammation occur which is followed by vasodilation سب سے پہلے acute inflammation میں کسی جسم کے خاص حصے میں ویزو کنٹریکشن ہوگا اور ویزو کنٹریکشن کے بعد وہاں کے بلڈ ویسل واپس اپنے previous ڈائمیٹر پہ آ جاتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویزو ڈائلیشن کہتے ہیں second change میں نے کہا کہ change in blood vessel تین ٹائپ کے ہے ایک ہو گیا change in a diameter ابھی second change in blood vessel اس کو کم کہتے ہیں change in blood flow جب بھی inflammation ہو جائے کسی بھی ایریا میں تو وہاں پہ موجود جو blood flow ہے اس میں بھی ایک change آئے گا آپ لوگ اس پہلے change کو اپنے mind میں رکھتے ہوئے کیا idea حاصل کر سکتے ہو کہ blood flow میں کیا change آ سکتا ہے کیا change آ سکتا ہے blood flow میں اچھا میں نے کہا پہلے میں کہ جب acute inflammation ہو جائے تو وہاں پہ موجود blood vessel کا کیا ہوتا ہے پہلے very good ویزو کنٹریکشن ہوتا ہے جب ویزو کنٹریکشن ہوگا blood vessel narrow ہو جائے تنگ ہو جائے diameter کم ہو جائے تو آپ لوگوں کے خیال میں وہاں پہ blood flow تیز ہوگی یا slow تیز ہوگی کیونکہ جتنا diameter کم ہوگا blood flow تیز ہوگا کیونکہ آپ normal example لے پائپ میں جب پانی بہتا ہے تو پائپ کا diameter جتنا موٹا ہوتا ہے تو پانی کا بہاو کم ہوتا ہے لیکن جتنا pipe کا diameter کم ہوتا ہے پانی کا flow تیز ہوتا ہے تو اسی طرح when there is a acute inflammation initially blood flow increased جب acute inflammation ہو جائے تو وہاں پہ موجود blood vessel میں initially blood flow increase ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے due to vasoconstriction کیونکہ وہاں پہ vasoconstriction ہوا ہے when there is a acute inflammation blood flow update area increase due to vasoconstriction after that when there is a acute inflammation blood flow in that area initially increase which is followed by stasis stasis کا مطلب ہے کہ blood flow واپس اپنے normal position پہ آ جاتی ہے تو یہ دو changes ہو گئے ایک ہو گیا change in diameter of blood vessel اور second change in blood flow update area تیسرا type of change which occur during acute inflammation in blood vessel which is change in permeability of blood flow what is permeability physiology میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان کے جسم کے جو blood whistle ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو جتنے بھی blood whistle ہے تو یہ اس میں small سراخ ہوتے ہیں blood whistle کے دیوار میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں pores there are small opening in blood whistle which is called pores سیئے اس pores کی مدد سے کچھ material انسان کے blood کے اندر آ جاتے ہیں اور کچھ material باہر جاتے ہیں تو exchange of material occur through the pores which is present in our blood whistle ٹھیک ہے لیکن یہ ایک خاص fix amount سے ہوتا ہے اس کا ایک specific pattern ہے اس سے نہیں اٹھتا نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے لیکن جب inflammation ہوگا تو اس mood میں change آئے گا this moment is called permeability لیکن جب inflammation ہوگا کسی بھی area میں for example یہ area ہوگیا اس area میں inflammation ہوگا تو وہاں پہ موجود جتنے بھی blood whistle ہے اس کے permeability میں changes آ جائیں گے اور کیا change آئے گا وہاں کے permeability increase ہو جاتی ہے یہاں پہ موجود جتنے pores سے اس کا size بڑھ جاتا ہے اور اس pores کے through water کے molecule blood سے باہر نکل کے اس area میں swelling ہو جاتی ہے تو یہ 3 type of changes which occur during acute inflammation in a blood whistle repeat کرتا ہوں میں اس کو when there is an acute inflammation in any area of any area of the body there are 2 type of changes occur one is called change in a blood flow blood whistle and second is called cellular event today we have only discussed data what type of changes occur during acute inflammation in a blood whistle this topic will be discussed tomorrow insha Allah the first change which occur during acute inflammation is a change in a diameter of blood whistle i have already told that when there is an acute inflammation a blood whistle of that area initially go to vasoconstriction stage to prevent the blood loss from the body but this vasoconstriction process cannot remain for longer period of time and the blood whistle again comes to its original diameter and this is called vasodilatation so we can say that during acute inflammation there is an initially transit vasoconstriction which is followed by vasodilation second change which occur during acute inflammation in a blood whistle is a change in a blood flow as i have told that when there is a vasoconstriction in a particular area the diameter of that blood vessel will be decreased so the blood vessel of that area will become narrow when there is a blood blood vessel become narrow the speed of blood in that area will be increased so we can say that when there is acute inflammation blood flow in that area initially increase due to vasodilatation which is followed by stasis blood flow comes back to its original position which is called stasis third change which occur during acute inflammation in a blood vessel which is change in a permeability of blood vessel as i have told that there are small pores in the blood vessel wall which is called pores when there is an acute inflammation the pores of that area become more opened so that the permeability of that particular area increase these three types of changes are very very important for examination point of view and discuss this is the second type of change change in cellular event inshallah we will discuss inshallah this is the last topic examination point of view is very important this is a small point but if you have if you have read the text you will see if you have any questions or questions you will see in the comments the link is just When do it before you can see you you I I I